اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل منت مراد منت بہت پریشان ہے کہ مراد گھر چھوڑ کر آہر کہاں چلا گیا تب ہی نگی بتانے لگی کہ وہ آپ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئے ہیں اب تو منت حیران ہو گئی میری وجہ سے لیکن میں تو گھر پر ہی نہیں تھی میری وجہ سے کیسے تو نگی کہنے لگی امی نے شرط رکھی تھی کہ آپ کو واپس نہیں لے کر آئیں آپ کو طلاق دے دیں تب ہی ان کا موت ٹھیک ہوگا اسی دیے تو بھائی گھر چھوڑ کر چلے گئے وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح چھوڑنا نہیں چاہتے ایسے میں کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ منت اور نگی دونوں ہی ذہن میں کھڑی تھی ایسے ہی مراد نے دروازہ کھولا اور اندر آنے لگا تو نگی خوشی سے چیح اٹھی امی دیکھئے بھائی آیا ہے ایسے میں منت بھی کھل اٹھی لیکن مراد نے منت کی طرف دیکھا بھی نہیں صرف اپنی ماں کے پاس گیا اور گٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا مجھے ماف کر دیں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اگر آپ مجھے ماف نہیں کریں گی اللہ بھی مجھے ماف نہیں کرے گا میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا اب تو ماں کے ڈرامے شروع ہو گئے دل دکھایا نہیں ہے اکا مکا توڑ ہی دیا ہے تم نے میرا بہت دل توڑا ہے تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی لیکن مراد ماں کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مافی مانگتا ہے تو ماں ماف کر ہی دیتی ہے جس پر اب منت کو بہت گسایا کہ میری طرف تو نوٹیس ہی نہیں کیا اس لئے تو منت گسے سے اپنے کمرے میں آچھا آتی ہے یہاں پر آ کر گھنٹوں وہ مراد کا انتصار کر دی رہی مراد کہیں رات گئے کو کمرے میں آیا اور آ کر اس کا حال چال پوچھنے لگا تو منت بھی اپنا ایٹیٹیوٹ دکھانے لگی ٹھیک ہوں میں یہاں پر مراد پھر سوری بھی کرتا ہے تو منت کہنے لگی مجھے ایسا سوری نہیں چاہیے میرے بھی قدموں میں بیٹھو پھر مافی مانگو پھر ماف کروں گی جیسے نیچے تم اپنی ماں کے ساتھ کر رہے تھے تو مراد کو بہت گسا آیا بھلا میں تمہارے قدموں میں کیوں بیٹھوں گا وہ تو میری ماں ہے اور تم میری بیوی ہو تو منت روتے ہوئے کہنے لگی تم وہاں سے گزرے تم نے مجھے دیکھا تک نہیں تم نے میری انسرٹ کی ہے کیا میرے پیروں میں بیٹھ کر مافی مانگنے سے تمہاری مجازیت کو فرق پڑے گا لیکن میں بھی چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مافی ویسے ہی مانگو جیسے اپنی ماں سے مانگی تھی ورنہ میں تمہیں ماف نہیں کروں گی منت روتی گئی اور کہتی گئی کہ مجھ سے مافی مانگو لیکن مراد کہنے لگا کیا چاہتی ہو تو منت کہنے لگی عزت چاہتی ہوں میں بھی چاہتی ہوں مجھے عزت ملے جیسے تم اپنی ماں کو دیتی ہو بہن کو دیتی ہو تو مراد منت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی دل پر رکھتا ہے اور کہنے لگا تمہارا مقام یہاں پر ہے تمہاری عزت یہاں سے کرتا ہوں تو منت جھٹک کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتی اور کہنے لگی یہاں سے نہیں چاہیے مجھے سب کے سامنے عزت چاہیے جیسے سب کو دیتے ہو ایک کمرے میں بند ایک دل میں مجھے عزت نہیں چاہیے منت رونے لگی تو مراد بھی غصے سے نیچے اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے منت نے کافی دیر مراد کا ویٹ کیا جو کمرے میں نہیں آیا تو منت نیچے دیکھنے گئی کہ آہر مراد کر کے رہا ہے تو وہ تو ماں کی چار پائی پہ پڑھا تھا اور ماں اس کا سر دوبا رہی تھی اور ایسے میں منت کو دیکھ کر نظروں ہی نظروں میں اترانے لگی کہ دیکھا آہر کر جیت ممتہ کی ہو گئی اب یہی سب باتیں ہیں کہ جو منت کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ مراد سے علیت کی لے لے کیونکہ مراد رشتوں میں توازن برقرار نہیں رکھ رہا رشتوں کو اس کا ٹھیک مقام نہیں دے رہا ایک رشتے کی طرف اس کا پلرا بھاری ہے تو دوسرے رشتے کو بالکل اگنور کر دیتا ہے اور منت یہ نہیں چاہتی منت تو یہی چاہتی ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے لیکن مراد یہ نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کی ماں اور بہنیں اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ منت کے قریب بھی مراد کو بھٹکنے نہیں دینا چاہتی